اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ ایسا وہ آپ سے کہے تو یہ تین شرطیں اس عمل کی پوری کر لیں اور پھر اس کا کمال خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ پھر آپ خود گیارہ دن کے اندر اندر یہ سب ہوتا ہوا دیکھ لینا جی ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو گیارہ دن تک یہ عمل بلانا کا پڑنا ہے وہ بھی ان شرطوں کے ساتھ جو پہلی شرط ہوگی وہ یہ ہے اگر انشاءاللہ عمل کے مدت یعنی اس کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی وہ انسان آپ کے پاس آپ کے محبت کی بھیک مانگتے ہوئے آ بھی جائے گا تو بھی آپ کو اس کے گیارہ دن تو ہر حال میں پورے کرنے ہی ہوں گے اسے عدورہ نہیں چھوڑنا ہے اس کی اجازت کے لیے یا اللہ ویب سائٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اپنی زبان کو اور دل کو پاک رکھتے ہوئے اسے پڑھیں گے یعنی اس دوران کچھ بھی الٹا یا برا آپ کو کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے اور یہ عادت ہمیشہ ایک مسلمان کی ہونی بھی چاہیے دوسری شرط آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے عمل کے دوران ان میں سے یا آپ کے جسم میں سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آنی چاہیے جب بھی پڑھیں پاک صاف جسم اور لباس ہو تیسری اور آخری شرط کے جو نکاح کرنے کی نیت رکھتے ہیں وہ ہی اسے پڑھیں گے ورنہ ناجائز مقصد کے لیے کوئی شخص اسے پڑھنے میں اپنا وقت برباد نہ کرے اگر آپ نے یہ تین شرطیں پوری کر لی تو سمجھ لو انشاءاللہ انشاءاللہ عمل پورا ہوتے ہوتے یقیناً آپ کو کامیہ بھی مل جائے گی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جس کتاب سے میں نے یہ عمل لیا ہے اس میں اس کے بارے میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ لیں یہ اردو میں ہیں اس دعا کو پڑھنے کا پورا طریقہ بتا رہا ہوں پہلے دعا دیکھ لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں اب اس سے پڑھنے کی ترقیب دھیان سے سن لیجئے شوہر ہو محبوب ہو یا ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی انسان ہو جس کسی ایک شخص کو محبت میں ڈبونا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بار بیٹھ کر کریں گے دو انسانوں کے لیے کرنا ہے تو الگ الگ عمل کیا جائے گا اس عمل کے عامل کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کا یہ بہت ہی آزمودہ اور مجربات میں سے ہے ان کے معمول میں پڑا ہوا عمل ہے نہائیتی زور اثر ہے اور ہمیشہ کا کامیاب ہوتے آ رہا ہے محبوب کے علاوہ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بلند مرتبہ اور خوب محبت اور عزت دے گا باوضو ہو کر آپ پڑھیں گے ایک بار بیٹھ کر سامنے والے انسان کا تصور کریں یا اس کی تصویر ہے تو اس پر اسے پڑھ کر ایک بار پھوک مار دیں گے یہ تصور میں سامنے ایک بھوک مار دیں گے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ کر ایسا کریں انشاءاللہ عمل کے پورا ہونے سے پہلے ہی محبوب کا دل غلط جگہ لگا ہوگا تو سب سے کٹ کر آپ سے جھوڑ جائے گا وہ آپ کے ہاتھ جھوڑے گا تاکہ آپ اس کی محبت قبول کر لو